صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے یہ رات میں اٹھ کر مدینے سے باہر جاتے ہیں کسی ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا ابو بکر اگر کچھ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خاص ہے مجھے تو پیچھا کرنا ہے کمپیڈیٹر ہے نیکیوں میں فوراں کہا کہ آج بلان کرتا ہوں کہاں جاتے دیکھتا ہوں عمر ابو بکر صدیق گھر سے نکلے یہ فوراں اندر گز گئی اندر جا کے دیکھیں بڑی عورت ہے نابی نہ ہے اندھی ہے پوچھا کیا بات ہے یہ آدمی کیوں آتا ہے روز تمہارے پاس تو کہا ایک اچھا لڑکا ہے نوجوان ہے اب دیکھنی پاتی تھی اچھا انسان ہے آتا ہے روز اور میری خدمت کر کے چلا جاتا ہے کھانا کھلا دیتا ہے کبھی غلازت کر دیتی ہو پیشا پیخان تو صاف بھی کر دیتا ہے کیونکہ میرا کوئی وارش نہیں اس کا کوئی وارش نہیں تھا لا وارش تھی مطلب اولاد وغیرہ وقتی بھی تو شاید دنیا میں چلے گی یا جو بھی ہوا اکیلی تھی کر دیتا ہے اچھا نوجوان ہے اگر خلیفہ سے کبھی ملوں گی تو ضرور ریکمنٹ کروں گی کہ اچھا نوجوان ہے کبھی جاؤں گی خلیفہ کے پاس موقع ملیں گا تو بتاؤں گی کہ اچھا نوجوان ہے تمہارے مدینہ میں آگے خدمت کرتا ہے اور وہ کہہ صدیق رضیان دنیا سے چلے گا انتخال کر گئے عمر ابن خطاب کی خلافہ تھا یہ بھی ہر رات روز وہاں جایا کرتے تھے اور اس عورت کی خدمت کیا کرتے تھے سمجھ رہا بہتا ہے